اب ذرا ایک بات اور آگئی ذہن میں اس کو بھی بڑا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت یہ عجیب کچھ تصورات پھیلے ہوئے ہیں مختلف حلقوں میں اثری تعلیم اور دینی مدارس کے حوالے سے کہ بھئی دینی مدارس میں اثری تعلیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر مجادلے ہو رہے ہیں اور ایک عجیب کشمکش کسا عالم برپا ہے خود ہمارے تعلیموں کے ذہن میں بڑے بڑے بہت سے اسادرہ کے ذہن میں بھی کچھ خلیش سی عجیب پیدا ہو گئی ہے وہ خلیش اس لئے پیدا ہو گئی ہے کہ اس معاملے میں ایک زبردست خلط مبحث کا شکار ہو رہے ہیں لوگ جب تک اس خلط مبحث کو ذہن سے دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ لوگ غلط باتیں کرتے رہیں گے مجادل مبحثیں چلتے رہیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خلط مبحث ذہنوں سے دور نہ ہوا تو ہم اپنی پٹڑی سے اتر جائیں گے جس پٹڑی پر ہم مداری سے دینیاں کو لے کر چلے تھے جس پر ہمارے بزرگ لے کر چلے تھے اس پٹڑی سے اتر کر کئی اور روانہ ہو جائیں گے اس لئے میں اس خلط مبحث کو دور کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ذرا غور سے اچھی طرح سمجھئے بات یہ ہے کہ ہم افری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں پہلی بات افری تعلیم سے مراد جو بھی دنیا کے اندر رہنے کے لئے جو علوم ضروری ہیں سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے کامرس ہے اکاؤنٹنگ ہے جو کچھ بھی ہے جتنے علوم میں افریہ کہلاتے ہیں ان کے ہم مخالف نہیں ہیں یہ علوم بھی میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلر رہو کے ارشاد کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے فرضے کفایاں ہیں اگر فرض کرو کہ آدمی ڈاکٹری پڑھنا چھوڑ دے طب پڑھنا چھوڑ دے کوئی یہاں پر طب کا سکھانے والا نہ ہو چاہے وہ طب یونانی ہو چاہے انگریزی ہو اور کوئی بیمار ہو جائے کیا ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ کے لیے سخت مشکلات کا باعث بنے گا لہذا اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو معاشرے کی ایک اہم ضرورت پوری کر رہا ہے کوئی آدمی سائنس دان ہے تو کیا ہم سائنس میں ہمیشہ غیروہی کے نقال بنے رہے ہیں اور ہم خود سائنس کے اندر ترقی نہ کریں یہ ہمارا فرض ہے وَعَيْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ کے تحت داخل ہے کہ تم قوت جتنی حاصل کر سکتے ہو کرو وہ بھی ایک اہم کام ہے بشرت ہے کہ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں بشرت ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے نہ ہو بشرت ہے کہ خدمت کے لیے ہو اور خدمت کے لیے کہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو تو ڈاکٹری میں کوئی عیب نہیں سائنس میں کوئی عیب نہیں کامرس میں کوئی عیب نہیں کسی بھی اصری تعلیم میں بضاتے خود کوئی عیب نہیں ہے بلکہ وہ کسی حد تک فرضے کے بایا بھی ہیں لیکن خلط مبحث یہ ہے کہ ان اصری تعلیم کو جب مدرسوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی اصری تعلیم پڑھانی چاہیے اور ان کے نساب میں ایسی تبدیلی کرنی چاہیے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور اس کے مطابق یہاں مدرسوں سے بیورو کریٹ پینا ہونے چاہیے یہاں مدرسوں سے سی فی ایس آفیسر پیدا ہونے چاہیے یہاں مدرسوں سے انجینر اور ڈاکٹر پیدا ہونے چاہیے تو یہاں ایک زبردست خلطیں مباز ہو جاتا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدارس کے اندر اصری تعلیم کے داخل کرنے کے سلسلے میں دو مختلف مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد درست ہے اور دوسرا مقصد بہت غلط ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طالب علموں کو دنیا کے علوم کا اتنا پتہ ہو کہ جس کے ذریعے ان کی بات میں بزن پیدا ہو اور وہ دنیا کے سامنے جب دین کا پیغام پہنچائیں تو ان کی ذہنیت کو مدرسر رکھ کر ان کے زبان میں ان کے محابرات میں دین کو شکھا سکیں ایک مقصد یہ ہے اصری طالب کا مثلاً انگریزی زبان ہے انگریزی زبان اگر مدارس کے اندر سکھائے جائے تو اس میں نصیب ہے کہ کوئی عیب نہیں بلکہ بہتر ہے اور ہم سکھا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ انگریزی زبان میں دین پھیلائیں دوسرے جگہ پر جا کر اگر ہم ان کو دارلوم کے اور دینی مدارس کے طلبہ کو وہ تعلیم کے جو جس کے ذریعے دنیا کے کم از کم حالات سے باقبر ہوں دنیا کیسے چل رہی ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور معیشت میں کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کے حالات سے باقبر ہوں اتنی تعلیم دینا مدارس دینیہ میں اس کا مقصد کیا ہے ان کے بحصیت عالم ذیادہ مؤثر ہونا ان کو بحصیت عالم زیادہ مؤثر بنانا یہ مقصد صحیح ہے اور اس مقصد کے تحت الحمدللہ ہمارے ہاں دار علوم میں بھی اور مفاق المدارس کے نساب میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلیاں آ رہے ہیں ہم آپ دیکھئے دار علوم کے اندر جب تک میٹرک نہ ہو تو کوئی تعلق بولا میں داخل نہیں ہو سکتا کیوں میٹرک کا کیا تعلق ہے علوم دینیہ سے بظاہرات لیکن اس لیے تاکہ جو ہمارا عالم ہے وہ عالم ہو کر جائے تو اس کو دنیا یہ نہ کہہ کہ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہے یہ بے خبر آدمی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں سمجھ گا چاہیے تو اب اس کو میٹرک تک یہ جو تعلیم ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو دنیا کے سامنے جب دین کا پیغام پھیلا ہے تو ان کی زبان میں دے ان کی ذہنیت کو مدر رکھ کر دے قلیمو ناس علا قدر اقولہم کی بنیاد پر دے اس مقصد کے تحت اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں جگرافیہ پڑھتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں اس میں معاشیات پڑھتے ہیں سیاسیات پڑھتے ہیں بقدر ضرورت تو اس میں نہ سربیہ کے کوئی مضائقہ نہیں بلکہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کے لحاظ سے الحمدللہ مدارس میں اس کا احتمام ہو رہا ہے بہت سے مدارس میں میٹرک لازمی ہے اور بہت سے مدارس میں لازمی نہیں ہے لیکن اس طرف بڑھ رہے ہیں رفتہ رفتہ اسی طرح درس نظامی کے نصاب میں بعض غیر ضروری اشیاء کو پیچھے رکھ کر کوئی ضروری ایسی چیزیں جو آج کی ضرورت ہیں پہلے یونانی فلسفہ کا دنیا میں رواج تھا آج یونانی فلسفہ کے بجائے جدید فلسفہ کی بات رکھ دی جائے اگر پہلے زمانے میں یونانی فلسفہ کو بہت زیادہ شد و بند کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا اب اس کی تنظار ضرورت نہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ پہلے ملہ حسن ہوتی تھی اور سلم ہوتی تھی اور کیا کیا کچھ ہوتا تھا سب نکل گئے نصاب سے اور اس کی جگہ اب آپ مئیسے تو تجارت پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ آپ جو ہے وہ درامد و برامد کے تجارت کے حکام پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے ایک عالم کو بحیثیت عالم کے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی تعلیم و تبلیغ کے لیے جن باتوں کے جاننے کی ضرورت ہے وہ ہماری مدارس کی ضرورت ہے لیکن وہ اللہ کے لیے ہے اس لیے نہیں کہ معاشیات پڑھ کے وہ جا کر کسی کمپنی میں جا کر وہ ڈائریکٹر بن جائے گا وہ اس لیے تاکہ پیغام پہنچائے دین کا اس میں دین کا راستہ دکھائے معیشت میں دین کا راستہ کیا ہے وہ بتائے اس لیے اس طرح اثری علوم کا دینی مدارس کے اندر داخل ہونا بقدرِ ضرورت یہ این مقصود ہے ہمارا ہمارے مقاصد میں داخل ہے نمبر ایک لیکن اگر آپ اثری مضامین اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ بھائی یہ علماء جو ہیں یہ جا کر یہ حکومت کے ایوانوں میں جا کر بیٹھیں اور یہ جا کر بیورو کریٹ بنیں سی ایس پی آفیسر بنیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جہاں پر پولیسیاں بنتی اور بگڑتی ہیں وہاں پر ہمارے علماء پہنچیں تاکہ وہ پولیسیاں کو درست کر سکیں تو خوب سمجھ لیجئے ان خیالستو محالستو جنو اگر آپ عالم کو ایک بیق بخت عالم کو آپ عالم بھی بنائیں گے عالم ہونے کی حصے سے اور اس کو ساتھ ساتھ بیورو کریٹ بھی بنائیں گے سی ایس پی آفیسر بھی بنائیں گے تو جب وہ سی ایس پی آفیسر کی جا کر کرسی پہ بیٹھے گا تو بھائی بتاؤ وہ علم کا حق کہاں سے ادا کرے گا اگر آپ نے سارے علماء کو کیا بنا دیا سی ایس پی آفیسر بنا دیا اس لیے کہ ملک کی اصلاح کرنی ہے اور ملک کے اندر اسلامی نظام لانا ہے لہذا ہم جا کے سارے علماء کو سی ایس پی آفیسر کی نشست پہ جا کے بٹھا دیں تو میرے بھائیو یہ سی ایس ہلار مدرسے جو قائم ہیں جو علم دین کی تعلیم دے رہے ہیں جو فقہ پڑھا رہے ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں اور جو تفسیر پڑھا رہے ہیں اور ان کے اندر محققین پیدا کر رہے ہیں یہاں آدمی کہاں سے آئیں گے اگر آپ نے سارے کے سارے سی ایس پی آفیسر بنا دیئے درست نظامی کے لوگوں کو اور سی ایس پی آفیسر بنا دیا اوپر جا کے بٹھا دیا تو بھائی وہ کہاں جائیے تو ایک بات تو یہ کہ اگر آپ کہیں کہ ہم ان میں تقسیم کر دیں گے کہ آدھے آدمی وہ جا کے مناسب پر بیٹھیں اور آدھے جو ہیں وہ علم کی خدمت کریں تو بھائی وہ تقسیم کا میعار کیا ہوگا تقسیم کا میعار کیا ہوگا کتنے آدمی یہاں بٹھائیں گے کتنے آدمی وہاں بٹھائیں گے اور جو وہاں پر جائیں گے تو وہ اپنے کم از کم علم کے مجھگلے سے تو محروم ہو جائیں گے ایک بات اس میں اور زیادہ خطرناک کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ علم دین جو ہے یہ تو آدمی کو چاہیے کہ مفت کرے کام گیا خدمت انجام دے اور اپنے معیشت کے لئے کوئی اور راستہ تلاش کرے یعنی معیشت کے لئے اصل علم حاصل کرے تاکہ اس کو معاش اچھا مل جائے نوکر اچھی مل جائے اور اس کے ذریعے اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں اور جہاں تک علم دین کے تعلق ہے تو وہ اپنا احزازی طور پر بغیر کسی معافضے کے پڑھائے ہیں یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے لوگوں کے تو بھائیو یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتا اگر آپ ایک آدمی کو کہیں کہ بھئی تم پیسے تو کماؤ تجارت کر کے یا پیسے تو کماؤ ملازمت کر کے شام کے وقت میں ذرا تھوڑا سا سبق پڑھا دیا کرو قدوری نوری عزا کا تو بتاؤ اس کا علم سے تعلق کتنا قائم رہے گا تجربہ ہے میں نے اپنے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ سر رہو جو گندر نہیں سوتا ہے وہ جتا ہی رہتا ہے پڑھانے میں صبح سے شام تک تو ایک دن حضرت مانا سہول صاحب نے حضرت شیخ علین سے ارض کیا کہ حضرت ہم تو یہاں گھنٹوں جتے رہتے ہیں نہ ہمیں تعلیف کا موقع ملتا ہے نہ تصنیف کا موقع ملتا ہے نہ کہیں جا کے باز کہنے کا موقع ملتا ہے مجھے ایک پیشکش آئی ہے ایک سرکاری کالج سے تو اس میں صرف دو گھنٹے تین گھنٹے سارے ہفتے میں پڑھانے ہوں گے باقی وقت جو ہے میں میرے پاس خالی ہوگا تو اس میں تصنیفہ کروں گا اس میں تعلیفات کروں گا اور تو وقت ملے گا اور منشاء اللہ مدرسے میں میں مفت خدمت انجام دوں گا حضرت شیخ علیہ مصابیٰ نے شروع میں تو منع کیا کہ نہیں نہیں بھئی ایسا نہ کرو مگر آخر کار حضرت نے اجازت دی دی چلے گئے ایک سال گزارا ایک سال گزار کر جب باپس آئے تو حضرت شیخ علیہ مصابیٰ نے پوچھا کیوں بھئی مانا سہول صاحب اسے ایک سال میں کتنی تصحیمیں کی تم نے اور کتنے مقالے لکھے کتنے رسائل لکھے تو حضرت مانا نے کہا جی حضرت بلکل آپ صحیح فرماتے تھے اس دن مانا ضائع ہو گیا سارا وقت اس میں تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اس شجر کے ساتھ پیوستہ رہو گے تو پھر تصریف بھی کر لوگے تعلیم بھی کر لوگے تحقیق بھی کر لوگے اور اگر یہاں سے کٹ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر یہ میدان تمہارا نہیں رہے گا تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی سی ایس پی آفیزر بھی بنا بیٹھا ہے اور ساتھ میں شام رات کو وہ خدوری نوریزہ پڑھا رہا ہے یا دین کی کوئی اس قسم کی خدمت کر رہا ہے عملا ممکن نہیں آئے جذربہ شاہد ہے کہ نتیجہ ارزل کتابیں ہوتا ہے اور انسان کی زندگی اسی میں بسر ہو جاتی ہے رہا یہ کہ دین کی تعلیم مفت پڑھانی چاہیے تو میرے والی دماجیزم تعلیم کی ایک بات سنیے اور یاد رکھئے آج کل کے اس دور میں جہاں ترہ ترہ کے مغالطیں پھیلے ہوئے ہیں حضرت مالی دماجیزم تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ساری دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ آدمی جو علم اپناتا ہے اور جو علم ہنر حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ہنر میں اس کا معاش بھی وابستہ ہوتا ہے جس ہنر کو انسان نے حاصل کیا جو علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کا معاش بھی اسی سے وابستہ کر دیتے ہیں ایک شخص نے اگر ڈاکٹری پڑھی ہے تو معاش بھی کہیں سے ہوگا ڈاکٹری سے ہوگا ایک شخص نے انجینرنگ سیکھی ہے تو اس کا معاش بھی انجینرنگ سے ہوگا تو بھائی اگر ایک شخص نے علوم اسلامیہ پڑھے ہیں تو اس کا معاش بھی علوم اسلامیہ ہی سے وابستہ ہوگا یہ اور بات ہے کہ بھائی اگر جب انتخاب کر رہے ہو تو دیکھ لو کہ بھئی ڈاکٹری میں زیادہ پیسے ملیں گے اور اس میں زیادہ معایشت کا زیادہ استقام ہوگا یا مولوی ملہ بندے میں زیادہ ہوگا تو اب تمہارا اختیار ہے لیکن اگر تم نے یہ راہ اختیار کر لی تو یہ سمجھو کہ تمہارا معایش بھی اسی سے مابستہ ہے اور اللہ تمہارا اسی کے ذریعے دیں گے تمہیں مالی صاحب فرماتے تھے کہ کوئی آج تک مولوی بھوکا نہیں مرا کسی مولوی نے آج تک خود کچھ ہی نہیں کی پاکھوں کی وجہ سے کیوں اللہ تعالیٰ اسی سے اس کا معایش وابستہ کر دیتے ہیں تو البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا معایش جو ہے عام طور سے جو دوسرے علوم ہیں عصری علوم ان کے مقابلے میں اس کا معایش کم ہوتا ہے تو بھئی جو آدمی آ رہا ہے پڑھنے آ رہے ہو نا تم تو پہلے سے سوچ لو کہ اگر ہمارا معایش ہوگا تو وہ اسی سے کہیں وابستہ ہوگا اور ہمیں وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی اس اونچے میار پر ہم نہیں جا سکیں گے جس میار کے اوپر دوسرے لوگ جاتے ہیں تو اگر یہ سوچ سمجھ کے آؤ تو آ جاؤ جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جس کو یہ چاہیے کہ مجھے علیشان بنگلہ چاہیے مجھے علیشان کار چاہیے مجھے سارے دنیا کی دولت یا رہاتیں چاہیے تو بھائی وہ ہمارے مدارس کا رخ نہ کرے پھر وہ اس جگہ جائے جہاں وہ ملتی ہیں یہاں تو ہمارے اذرگوں نے روکھا سوکھا کھا کر موٹا جھوٹا پہن کر اس دین کی اور علم کی حفاظت کی ہے لہذا یہاں اگر ملے گا تو بھئی دال روٹی ملے گی اور اگر اس دال روٹی پر تمہیں کفایت نہیں ہے تو کہیں اور جاؤ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے اس دال روٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت وقت اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کے بڑی تنخواہوں میں وہ برکت نہیں ہوتی جو ان دال روٹی کی تنخواہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مدرسوں میں عطا فرما دیتے ہیں اے ساتھ اے کرام بیٹھے ہیں سارے پوچھ لو ان میں سے ہر ایک سے کہ اللہ تعالیٰ نے دال روٹی کی تنخواہ میں جو برکت دی ہے وہ کہیں دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے جو برکت اللہ تعالیٰ نے دال روٹی کی تنخواہ میں دی ہے ان میں سے ایک ایک سے پوچھ لو اور الحمدللہ ہمارے اصادر کرام کے اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمائی ہے مدارس دینیہ کے مزاج کے مطابق کہ آج تک کبھی ہمارے پاس کسی استاذ کی یہ درخواست نہیں آتی کہ ہمارے تنخواہ بڑھاؤ وہ مشکلات سے گزر جائیں گے سختیات جھیل لیں گے مگر ان کی یہ درخواست نہیں آئے گی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ الحمدللہ ہمارا دار علم کا مزاج یہ ہے ہمارے مدارس کا مزاج یہ ہے تو اس لئے میرے بھائیو اس غلط فہمی سے ہاں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی حکومت کے ایوانوں میں اور افسر شاہی کے مناسب پر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین سکھائیں اور دین کو نافذ کریں ان کا مزاج دینی ہو ان کا مزاق دینی ہو وہ دین کے خدمت کے لئے جائیں یہ بے شک ایک بہت بڑا عالی مقدد ہے مگر اس کے لئے مدرسہ نہیں بلکہ اس کے لئے دوسرے ادارے چاہیں مدرسے کے ساتھ ہی دوسرے ادارے جیسے ہمارے ہاں دیکھو مدرسہ ابتدائیہ حضرت بالی صاحب رحمت اللہ کے زمانے سے قائم ہے کیوں قائم ہے وہاں پر اس لئے قائم ہے تاکہ وہاں پر نیک مسلمان پیدا ہوں ہمارے ہاں ہرا فاؤنڈیشن قائم ہے انگلیش میڈیم کیوں قائم ہے اس لئے قائم ہے تاکہ وہاں سے مسلمان ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوں ان کو اتنا علم دے دیا جائے کہ وہ جو علم فرض عین ہے وہ ان تک پہنچ جائے وہ سچے مسلمان بن جائیں پھر آگے جائیں تو وہ اس دن کی بنیاد پر کام کریں حضرت صدر دارلوم حضرت کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ اصلی علوم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ بھئی ہر ایک کا ایک داریکار ہوتا ہے ہمارا ایک شعبہ یہ ہے جس میں درست نظام میں پڑھا رہا جاتا ہے وہ خالص علوم اسلامیہ کے لئے ایک شعبہ یہ ہے جس میں ہم انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں انگریزی اصلی علوم بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کو ہم آگے کالیج تک لے جانا چاہتے ہیں مہاں اس کے ذریعے آپ کالیج کے ذریعے آپ پیدا کریں سی ایس پی آفیسر پیدا کریں مہر معاشیات پیدا کریں مہر سیاسیات پیدا کریں جو چاہیں پیدا کریں لیکن وہ اس خاص ادارے کے ذریعے ہوں گے جو علماء کے زیرے اثر ہوگا مدرسوں کے زیرے اثر ہوگا مدرسوں کے ذہن کا حامل ہوگا اس کو آپ پیدا کریں یہ ایک مستقل مقصد ہے اور الحمدللہ اس مقصد پر بھی مدارسی دینیاں کام کر رہے ہیں ہمارے بعض مدارس بہت عرصے سے سی ایس پی آفیسر کا کوئس کر رہے ہیں جامعہ محمودیہ اسلام آباد میں بہت عرصے سے کر رہے ہیں یہ کام اور ہم بھی ہم بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے پھرہ فاؤنڈیشن کے بعد پھر آگے کالیج تک اس کو لے جائیں لیکن یہ سب ایک مستقل مقصد کے تحرے ہیں اس کو خلطے مبحث کر کے خدا کے لیے مدارس کے علوم اسلامیہ کے نساب کے ساتھ نہ جوڑو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو تو اس طرح انشاءاللہ سرات مستقیم حاصل ہوگی اور ہمارے اکابر کا جو برسہ ہے ہم اس کے تحفظ کر سکیں گے برنا مجھے خطرہ ہے کہ پٹڑی سے اتر جاؤ گے اور پٹڑی سے اتر کر حاصل کچھ نہیں ہوگا نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا اگر درس نظامی کے اندر آپ نے ایسے ایسی تبدیلیاں کی جو آپ کو سی ایس پی آفیسر بنانے والی ہوں تو آپ نہ سی ایس پی آفیسر بنیں گے نہ عالم بنیں گے نہ محقق بنیں گے نہ مصنف بنیں گے ایک چوچو کا مربع ہو کے رہ جائیں گے لہذا یہ چند باتیں ہیں جو میں اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بہت ذہنوں میں خلجان اور انتشار پھیلا ہوا ہے کیا حرج ہے بھئی اثری علم میں کیا حرج ہے اگر تالی علم جو ہیں جا کے وہ سی ایس پی آفیسر بن جائے گا تو کتنا اچھا فائدہ ہوگا اور نظام کس طرح درست ہو جائے گا یہ ساری باتیں ایک انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش بیدا کر رہی ہیں اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی پتہ نہیں میں پوری طرح کر سکا یا نہیں کر سکا کوئی سمجھ میں آئی کیوں بھئی کوئی سمجھ میں آیا فرق تو اس لیے اس فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے اب تو اپنے نیت کیا کر لو نیت کیا کرو علم دین کو حاصل کرنا اپنے عمل اور اپنے اصلاح کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ کے اوپر تبکل کر کے اس کے اوپر بروسہ کر کے یہ نیت کرو اور بھائی جب یہ نیت کرو گے تو پھر امام مالک کا قول یاد رکھو امام مالک رب دلالہ کا قول ہے علم اس وقت تمہیں اپنا کچھ حصہ نہیں دیتا جب تک کہ پورا اپنا آپ اس کے حوالے نہ کر دوں تو اس کو ذرا اب کمر کس کے بیٹھو یہ نہیں کہ ساتھ میں سالویلی بھی کرتا رہوں گا نمازیں بھی قضا کرتا رہوں گا اور مسجد میں بھی نہیں آوں گا اور جماعت بھی چھوٹ جائے گی اور ساتھ میں میں موبائل سے بھی کھیلتا رہوں گا اور یہ نہیں ہوگا یہ یہ پھر علم نہیں حاصل ہوگا العلم لا يعطی بعض تا تعطی کل لک